موسیقی نگران وزیراعظم جسٹس ریٹائیڈ ناصر الملک کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں پاک فاکس سے متعلق پیشاورانہ امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے جبکہ آرمی چیف کی جانب سے نگران وزیراعظم کو احداث سنبھالنے پر مبارک بات بھی دی گئی ہے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کیا جا رہا ہے نگران وزیراعظم سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی ملاقات ہوئی ہے نگران وزیراعظم کو احداث سنبھالنے پر آرمی چیف کی جانب سے مبارک بات بھی دی گئی ہے جبکہ ملاقات میں پاک فاکس سے متعلق پیشاورانہ امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے نہائیتی اہم ملاقات ہوئی ہے پہلی ملاقات ہے آرمی چیف اور نگران وزیراعظم کے درمیان آرمی چیف نے نگران وزیراعظم کو احداث سنبھالنے پر مبارک بات بھی دی ہے جبکہ ملاقات میں پاک فوز سے متعلق پیشاورانہ امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے نگرہ وزیراعظم سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی ملاقات ہوئی ہے نگرہ وزیراعظم کو عہدہ سنبھالنے پر آرمی چیف کی مبارک بات ملاقات میں پاک فوز سے متعلق پیشاورانہ امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے اب کپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ نئے منتخب ہونے والے نگرہ وزیراعظم جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے نگران وزیراعظم کو عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات بھی پیش کی ہے یہاں پر آپ کو ایک اہم خبر سے اپ ڈیٹ کیا جارہا ہے نگران وزیراعظم سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی ملاقات ہوئی ہے نگرہ وزیراعظم کو عہدہ سنبھالنے پر آرمی چیف کی مبارک بات بھی دی گئی ہے ملاقات میں پاک فوج سے متعلق پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا آپ کو اپ ڈیٹ کیا جارہا ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے نگرہ وزیراعظم کو عہدہ سنبھالنے پر آرمی چیف کو مبارک بات دی ہے ملاقات میں پاک فوج سے متعلق پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے یہاں پہ آپ کو ایک اہم خبر سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ نگران وزیراعظم سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی ملاقات ہوئی ہے نگران وزیراعظم کو احدہ سنبھالنے پر آرمی چیف کی مبارک بات ملاقات میں پاک فوج سے متعلق پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے یہاں پر آپ کو ایک انتہائی اہم خبر سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ملاقات میں پاک فوج سے متعلق پیشہ وارانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا پاک فوج کے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی ملاقات ہوئی ہے نگران وزیراعظم کوہدہ سنبھالنے پر آرمی چیف نے مبارک بات بھی پیش کی ہے یہاں پر آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ نگران وزیراعظم سے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی ملاقات ہوئی ہے نگران وزیراعظم کوہدہ سنبھالنے پر آرمی چیف نے مبارک بات بھی پیش کی ہے ہمارے سال لائن پر موجود ہیں سینئر تجزیہ کار کرنل ریٹائیڈ اصد محمود صاحب کرنل صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا کرنل صاحب اہم ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف اور نگران وزیراعظم کے درمیان کا کیا ہوں گے آپ دہا ہے رحمان رکھیم پھلکہ دیکھیں یہ وہ کسٹمری ایک میٹنگ تھی جو کہ آرمی چیف تھی اور ایک کے ٹیکر پرامنسٹر کے ساتھ تھی why because انہوں نے اپنے عودے کا ایک لیاس حلف اٹھایا تھا اور اس کے بعد سرٹی ایواز بیزی اپنی کابینہ کی تشکیل کی اندر پر تھوڑا سا جب ان کو فراغت ملی تو سرٹلی ان دونوں کے کٹھے بیٹھنا ہوا اور دیفنٹی جب یہ کٹھے بیٹھے ہیں تو بہت ساری چیزیں موضوع بحث لائی گئی ہوں گی کیونکہ اس وقت اوورال جو سیچویشن آپ کو پاکستان کے اردگرد نظر آتی ہے ہمسائے ممالک کی جس طرح سے ایک وہ ہے لارڈ آرڈر کی سیچویشن ہے اور اس سے بھی بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ ایک وہ پرام اور شفاف اور جس کو کہتے ہیں کہ وہ انتخابات کرانا اور اس کے لئے ان ساری چیزوں کو کس طریقے سے بسیکلی کیا لاحے عمل ایک لحاظ سے جو نگران وزیراعظم کا ہے اور اس کے اندر پھر پاک فوج کس طریقے سے اسسٹ کر سکتے ہیں ساری کی ساری چیزیں میرا کہلے ہیں یہ ڈسکیشن کے اندر ایک لحاظ سے آئی ہوں گی اور پھر ملک کے اندر کی جو اوورال آپ میں کہوں گا یہ بھی بہت ضروری چیز ہے کہ لانڈ آرڈر کے اوپر میں زور دے کے کہتا ہوں کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ جہاں پر آپ کو بلکل آپ کے جو دشمن ہیں ہم اس وقت فیفت جنریشن وارفیر کہہ لیجئے سائبر اٹیک کی بات کر لیں کچھ بھی کہہ لیں کہ ہاں وہ دشمن آپ کے اوپر ہر طریقے سے سوشل میڈیا پر ویسے بھی حملہ آور ہے آپ کی ذمہ داریاں آپ کے فرائض وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اسی تناظر کے اندر یہ ساری چیزیں بھی دیفرنٹلی انڈر ڈسکیشن لائی گئی ہوں گی اور آم شور کہ کوئی نہ کوئی آپس میں یہ لائے عمل تحق کر کے سیٹری دین اور جہاں تک تو فوج آگے بڑھیں گے اور جہاں تک تو فوج کا تعلق ہے وہ کھڑی اپنی حکومت کے ساتھ جس طرح حکومت کے جو وزیراعظم ہیں جو اس وقت نگران آپ کہہ لیجئے وہ جس طرح کا ان کا ایک لحاظت ہے وہ لائے عمل ہوگا آپ کی کیا رائے ہے کہ ناصر الملک صاحب جو کہ نگران وزیراعظم ہے آرمی چیف کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے یہ ملاقات کس قدر باثر ہوگی اور کیا اثرات مرتب ہوں گے اس کے نگران سیٹ اپ پر آپ یہ بھی تو دیکھ لیں پہلی بات ہوئی ہے کہ یہ کی پہلی میٹنگ اور میں بھی ادھر ویس بھی فرس ٹیور میٹنگ ان در لائیف ہوگا ایک لیار سے ناصر الملک صاحب کی اور نیچلی ہمارے چیف آرمی صاحب کی یہ ساری باتیں آتی ہیں لیکن سب دیکھیں نا چاہے فوج ہو چاہے نگران حکومت ہو اور اس سے بھی زیادہ اگر الیکشن کمیشن آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو بات تو یہ کی ہم ایک ہی نکتے کے اوپر ہے کہ جی الیکشن آپ نے بروقت کرانے ہیں بلکل آن ٹائم کرانے ہیں اور یہی سپریم کورٹ نے آپ کو ایک لیات سے ڈائریکشنز دی ہیں الیکشن کمیشن کو بھی اور اوورال جتنے بھی باقی لوگ ایک لیات سے آتے ہیں کہ پچیس جولائی جدیرے جس کے اوپر آپ نے الیکشن کرانے ہیں تو سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں یہی چیزیں ایک لیات سے بلکل آنڈ ڈسکیشن آئی آپ نے بلکل ٹھیک پوائنٹ آٹ کیا کہ اس سے پہلے بھی ملاقاتیں ایک لیات سے ہوتی نہیں دیفنیٹلی کوئی بھی میٹنگ ہوتی ہے آپ جو پیچھے ایک لیات سے آپ کو کام چھوڑ کے چلے ہوتے ہیں اس کو بھی ایک لیات سے ڈسکس کرتے ہیں پھر آگے کیا کام کرنا ہے پٹ اس قصے میں تو دیکھیں دو چیزیں تو بڑی بلکہ تین چیزیں کہنا چاہیے الیکشن کرانے ملک کے اندر لارڈ آرڈر کی سیچویشن اور اس وقت جو ملک کی طرح کی اندرونی اور بیرونی طریقے سے انڈر ٹیک ہے آپ چاہے دشمن کی طرف سے کہنے ہیں بہت سارے دشمن ہیں آپ کے وہ بھی کہنے ہیں پاکستان کے اندر بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی عدلیہ کو آپ کی پوجھ کو ٹھیک ہے وہ ان کو ایک لیات سے حد سے تنقید بناتے ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیفرٹ ہی ساری چیزیں جو ہے یہ تو پر فورت ہی انڈرڈ دسکشن ایک لیات سے آنی ہے پٹ بائل آ جائے کہ سمپلی سے کہ ہاں یہ پہلی میٹنگ تھی اور اسے ساتھ سے کیسے مطلب سمجھنے میں جو ایک دوسرے کو آیا ہوگا ہے کہ ہاں کی سپیکے سے ہم نے اوبرال اب یہ جو اگلا اجیسے پر چالیس پچاس دن کی بات آتی ہے یہ کیسے ساری سیچیوشن کو لے کے چلنا ہے الیکشن کی طرف اوبرال جہاں پہ ملک کے اندر آپ نے امن و امان کا قائم رہنا انتہائی ضروری ہے اس کے اوپر بھی سوشل میڈیا کی بھی آپ بات کرتے ہیں باقی ساری باتیں آتی ہیں تو میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں اندر دسکیشن آئی ہوں گی اور پھر دیفنٹی اگر فوج کی طرف سے کوئی ایڈمنسیٹر سپورٹ کی بات آتی ہے تو نیچلیو الیکشن سمیشن کے طرف سے بھی آئے گا حکومت کے طرف سے بھی آئے گا اور میرا خیال ہے دی جی اس پی آر اس سے پہلے بھی واضح کرتے ہیں کہ جس طرح کی اسسنس سے ضرورت ہوگی آپ کو پاک فوج جس سٹری ایتی زیر اور دیفنٹی وہ اپنے ملک اور قوم کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں لیکن کمیشن کے ساتھ کری ہے جس طرح کسے کہیں کہ نیچلیو دیر کوئی پر آئے لی آر بی ایتی ساری مطلب فرائض کے لیے اور عظیر دن آپ دیکھنے جو سیچویشن آپ کو نورس کی طرف آپ کو نظر آتی ہے جو کہ آپ کو ویسٹ پر افغانستان کے ساتھ نظر آتی ہے اور اب تو خبریں یہ بھی ہیں این بھی بھی آٹو بی ویری کیفول کہ دائش یہ تو ہم سنتے تھے تھی کہ پہلے آم موجود ہیں افغانستان کے اندر اور اپر نظرین پہنچا دیا گیا ہے ہماری فوج جو ہے وہ بالکل alert ہے وجائل ہے ہر طریقے سے اور ملک کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تائم ہے جہاں پہ ہم سب کوئی کٹھے ہونا ہے we have to stay united we have to stay united as a nation that is more important اپنے ملک کے لیے اپنے ملک کے اداروں کے ساتھ اور اپنے پوجھ کے ساتھ that is more important بہت شکریہ کانال اصد صاحب آپ نے ہمیں تائم دیا واپس آئیں گے ایک شورٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے